اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ویڈ این ادر ویلوگ تو آج کے ویلوگ میں جو ہے وہ بڑی زبردستی ٹپس اور ٹرکس آپ سے شیئر کروں گی جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کو نہیں پتا آپ کے گھر میں ایسی کئی چیزیں ہیں جن کو آپ اچھے استعمال میں لا سکتے ہیں لیکن آپ انہیں پھینک دیتے ہیں تو بغیر دیر کی اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اوکے جی تو میری پہلی ٹرک جو ہے وہ ہے گولیوں پر گھر میں ایکسپائر میڈیسن پڑی ہوتی ہیں اور ہم انہیں با دیکھتے جب ہیں تو ہم انہیں ویسٹ کر دیتے ہیں تو اب سے جو ہے نا آپ نے ان کو ویسٹ بلکل نہیں کرنا میرے پاس جو ہے نا وہ یہ سیم ہے ایک جیسے ہیں یہ کٹھے پڑی تھی ایکسپائر ہو گئی آپ ڈیفرنٹ لے سکتی ہیں کوئی بھی ہے پینڈ ڈال ہے پونسٹون ہے گھر میں پڑی جو ہے نا میڈیسن ایکسپائر ہو گئی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے انہیں لے لینا ہے نکال لینا ہے آپ نے ان کو جو ہے نا پیسنا ہے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کا پاوڈر سا بنا لینا ہے ایکسپائر میڈیسنز کا جتنی دیر اس کا پاوڈر بنتا ہے آپ نے جو ہے نا ساتھ میں ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ نے گرم پانی جو ہے نا وہ چولے پر چڑھا دینا ہے جتنی دیر یہ کام ختم ہوتا ہے اتنے میں جو ہے نا وہ پانی اُبل جائے آپ کا نیکس سٹیپ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہم نے پاودر بنا لیا یہ اچھے سے پیس لینا ہے موٹا نہ وہ اچھے سے پیس لینا ہے اسے آپ نے لے لینا ہے ایک کپ چائے والا کچھ بھی لے لیں گلاس لے لیں جو بھی اس میں آپ نے وہ بوائل کیا ہوا پانی ڈالنا ہے ایسے تھنڈا پانی نہیں ڈالنا اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بوائل ہوا ہو وہ والا آپ نے پانی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو پاودر بنایا تھا گولیوں کا آپ نے اس پاودر کو جو ہے نا اس گرم پانی میں ڈال دینا ہے اس کے بعد نیکس سٹیپ آپ نے سپون لینی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ تب تک اس کے اندر حل کرنا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے اندر ڈیزولو نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو چمچ حلاتے رہنا نیکس سٹیپ جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے اپنے سنک پر اور اس پانی کو جو ہے وہ اپنے سنک میں گرا دینا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس پانی کے اندر جو ہے وہ ایکسپائر میڈیسنز ہیں جو کہ بیکٹیریا مارتی ہیں ہمارے سنک کیا ہوتے ہیں بند ہو جاتے ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ چونٹیاں آ جاتی ہیں کوکروچ آ جاتے ہیں ایک سمیل کریئٹ ہو جاتی ہے اکثر تو ان سب چیزوں کا حل جو ہے نا وہ یہ پانی ہے تو اب سے آپ کے سنک میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی تو دوستو میری ٹپ نمبر ٹو جو ہے وہ برتنوں پر ہے ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ اکثر برتن جلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں تو ان کا کیا حل ہے دیچکیاں ہیں یا کوئی بھی چیز آگ پر رکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کی جلی ہوئی لگتی ہے تو وہ بہت بری لگتی ہے ان کا کیا حل تو دوستو یہ ہے اس کا حل بلکل فری آف کاسٹ چیز جو ہر گھر میں ہوتی ہے چائے بنتی ہے اور اس کی جو ہے نا پتی آج کے بعد آپ نے نہیں پھینکنی سمپل آپ نے جو ہے نا یہ جالی لے لینی ہے اور یہ تاروں والی ہی لینی ہے دوسری نہیں لینی تاروں والی جالی لینی ہے پتی کو جو ہے نا آپ نے نشان کے اوپر لگا کر اور اس تاروں والی جالی کے ساتھ آپ نے رگڑنا شروع کر دینا ہے اور دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ابھی ایک بار ہی کیا ہے آپ کے سامنے بلکل صاف ہو گئی ہے اب ہم نے اس کی بیک سائٹ پر لگانی ہے اور وہاں پر بھی ایسے ہی رب کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی غائب ہو گیا نشان تھوڑی سی آپ کی محنت یہاں لگے گی یہ دیکھیں آپ کو میں دھو کر دکھا دیا کہ بلکل صاف ہو گئی ہے تو دوستو میری اگلی ٹپ جو ہے وہ بھی بلکل فری آف کاسٹ ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سمپل جو ہے نا وہ پیاز لے لینے ہیں اس میں آپ نے چائے کی جو پتی ہوتی ہے چائے پتی وہ آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا تھوڑی سی کونٹیٹی پیازوں کی اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ چائے کی پتی لے لینی ہے یہاں پر میں بلکل تھوڑی اس لیے لے رہی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ یہ فریش بنانی ہے یہ چیز جو ہے نا آپ اس کو جسٹ ون ویک تک جو ہے نا وہ سٹور کر سکتے ہیں اس کو آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑا ہی بنانا ہے یہاں پر جو ہے وہ میں نے پیازوں میں پتی ڈال لی ہے اب نیکس سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چولے پر پانی چڑھا دینا ہے گرم پانی میں جو ہے چائے پتی کو اور پیازوں کو اس کے اندر پھینک دینا ہے آپ اس کو جو ہے آپ نے اچھے سے پکانا ہے جب تک اس کا جو ہے نا وہ ارک نہ نکالائے آپ نے ایک کپ نکالنا ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ ڈیڑھ کپ جو ہے نا وہ پانی کا ڈالنا ہے اس کا ارک نکالنے کے لیے یہاں پر جو ہے میں نے لے لیا ہے ایک کپ اور ساتھ میں میں نے اس کے اوپر پونی رکھ دی ہے اب جو ارک نکالا ہے ہم نے میں اس کو جو ہے اس میں پون دوں گی اچھے طریقے کے ساتھ یہاں پر ہمارا بڑا زبردست سا جو ہے نا وہ پیازوں کا اور پتی کا ارک نکل کے آگیا ہے آپ نے اس کو جو ہے نا کسی سپری بوٹل میں اس طرح کی جو گھر میں کوئی پڑی ہو اس میں ڈال لینا ہے اور آپ نے اس کو اب اصل کام کیا کرنا ہے اپنے بالوں پر سپری کرنا ہے کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے بال دیکھیں گے یقین کریں ایسی شائننگ آ جائے گی اور ان کی لیندھ بھی بڑی ہوگی سٹرونگ بھی ہوں گی موسیقی